اب حاصل بزینجو صاحب کی گفتگو پہ آ جاتے ہیں فروغ صاحب جو انہوں نے گفتگو کی کل ہارنے کے بعد ایک نئی بحث چھڑ گئی ہے آئیس آئی کے سربراہ جنرل فیض کو جس طریقے سے سیاسی معاملات میں گھسیٹا جا رہا ہے آپ کو لگتا ہے کہ اب ان ایشیوز سے ایوائیڈ کرنا چاہیے وہ کیا کیا حاصل کرنا چاہتے ہیں بزینجو صاحب اس طرح کے معاملات کو سیاسی رنگ دیکھیں میرے خیال میں بزینجو صاحب نے دو تین پروویجنز ہیں قانون کے وہ پڑھیں نہیں سب سے پہلے تو سیکشن 499 اور 500 ہے پاکستان پینل کورٹ کا وہ یہ کہتا ہے کہ اگر کوئی ڈیفیم کرتا ہے جو انہوں نے جس طرح بات کی یہ کرمنل ڈیفیمیشن ہے پانچ سال کی قید ہے اس میں پانچ سال سزا ہے اس کے بعد آرٹیکل سکسٹی تھری ون جی ہے جو یہ کہتا ہے کہ کوئی بھی شخص پاکستان کی آرمی کو ریڈیکیول کرے گا تو وہ ڈسکولیفائیڈ ہے وہ پھر آرٹیکل سکسٹی تھری ون جی میں ڈسکولیفائی ہو جاتا ہے تو اچھا تیسری بات آپ سنیں اب ایک شخص جو ہے اس کا کریئر پروفیشنل سولجر ہے وہ ہر چیز کو پاکستان کی آرمی جو ہے اس وقت دنیا کی ٹاپ آرمیز میں ہے اور اس کے میرٹ کا اس کے سیلیکشن کا اس کے پروموشن کا اگر اتنی سی بھی کوئی غلطی کسی کے کیریکٹر میں یا کسی کے کانڈکٹ میں پائی جاتی تو پرموٹ نہیں ہوتا ایک آدمی جو ہے وہ ہر چیز شفافیت سے لیفٹرن جنرل تک پہنچ گیا اور وہ جس طرح پاکستان کو ڈیفینڈ کر رہا ہے پاکستان کی آئی ایس آئی کو چلا رہا ہے کہ ہم سارے جو ہے ہم سینہ تان کے چلتے ہیں پوری دنیا میں کہ ہماری آئی ایس آئی ہماری پاکستان کی فوج ہمارے ہمارے چیف آمی سٹاپ دیکھیں یہی انسٹیٹوشنز ہمارے ہیں جنرل کمر جاوید باجوا ان کی ایک ہسٹورک اچیومنٹ ہے ان کا اور ان کی ٹیم کا اور جنرل فیس کی میں تو کھل کے بات کر رہا ہوں کو اس میں دو اپنینز نہیں ہیں اس کو ڈسکرڈٹ کر رہے ہیں یہ پاکستان کے ملدب ہم پاکستانی ہیں اٹھانا چاہیے جو آپ ڈسکوالیفیکیشن کی بات کر رہے ہیں اس کی ڈیفینڈ میں آگے آنا چاہیے آپ کو انشاءاللہ دیکھیں دیکھیں یہ تو ابھی تازہ چیز ہوئی ہے 1 آگسٹ کو یہ بات ہوئی ہے آج تو اس کا دوسرا ہی دن ہے تو ہر چیز جو ہے وہ دیکھ بال کے کرنی چاہیے سمجھنی چاہیے مطلب میں تو بڑا مجھے شدید صدمہ ہوا ہے کہ اس قسم کی بات بزنجو صاحب نے کی نہیں کرنی چاہیے اور بلوچستان کے لوگ بڑے غیور لوگ ہیں پاکستانی لوگ ہیں بڑے سر اٹھا کے غیرت مند لوگ ہیں انگریز نے بھی کہا تھا بلوچ آر ٹو بی آنرڈ تو دیکھیں یہ آپ کا ماشاءاللہ بلوچ اتنے زبردست لوگ ہیں یہ پاکستان جو ہے جس طرح آپ کے انسیسٹرز نے ہم سب نے مل کے جس طرح اس کے ہمارے انسیسٹرز نے مل کے بنایا اب ہم اس کی جڑیں کھو دیں بڑا افسوس کا مقام ہے اور سینٹ کے ہوں ممبر ہیں مطلب کنٹیسٹنٹ تھے کہ میں چیئرمین بنوں گا سینٹ کا یہ چیزیں جو ہیں بہت ہی خراب انٹولرابل ڈسپیکابل ہیں جتنے بھی مضمت کی جائے بلکل صحیح ایسے شخص کو وہ کہتے رہے ان کے کہنے سے ہوتا کچھ نہیں ہے وہ کہتے رہے لیکن بہارال ہمارا انسٹیٹوشن ہے اس کو دفینڈ کر رہا ہم تمام کے تمام پاکستانیوں کا بلیادی بیسک فرض ہے بلکل بلکل سے